موسیقی ملکو سننے کے لیے بڑی دیر سے ہمیں بھی تماننا تھی آپ کو بھی تماننا تھی آج کے ہمارے مہمان خضوصی ڈاکٹر عزیز احمد صاحب ہم اسے گزاریش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب آج کی اس اردو کی محفل کے صدر اسٹیج پہ موجود مہمان خصوصی اور یہاں آئے ہوئے اس فنکشن میں اس سمینار میں حصہ لینے والے دوست احباب اور ساتھیوں اور اردو کے پرستاروں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اس آج اس فنکشن میں تشریف لائے یہ حقیقت ہے کہ زبان کی حیثیت سے اردو بڑھتی ہمیشہ رہی ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اردو کو دبایا جا رہا ہے یا اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے اردو پہ جو یوریش ہے پڑے گی مہنگی اردو پہ جو یوریش ہے پڑے گی مہنگی پیدا رہے نئے ہر روز کے جھگڑے ہوں گے اس طرح زبانوں کو کرو گئے جو قتل خاکم بدہن قوم کے ٹھکڑے ہوں گے سو اردو زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے خود اردو کی اپنی پاپولیریٹی کافی ہے اردو پڑھنے والے اردو جاننے والے اور اردو کے لکھنے والے سب کے سب روز افضل ترقی کرتے رہے میں کچھ دن پہلے لکھنوں گیا تھا مجھ کو یہ دیکھ کر تحجب ہوا کہ پچھلے سال دو سال میں لکھنوں میں مضامین لکھنے والوں کی کمی نہیں ہوئی لوگ ایک دوسرے کو مختلف جو فنکشنز ہوتے رہے اس میں بلاتے رہے اور آج بھی اردو اتنی ہی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ زبان اسی طرح سے ترقی کرے گی اور آگے بڑھے گی اگر اردو والوں کی طرف سے کوئی کمی یا کجی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے اردو کی صحت میں کوئی اثر پڑے گا اس لیے کہ خود زبان میں وہ تیزی ہے وہ چاشنی ہے وہ اس کے اندر روانی ہے بناغت ہے سلاست ہے کہ اس اردو زبان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اثر تو پڑے گا ان لوگوں پر جو اس زبان کو بولنے کہ بولنے کی کوششیں کرتے ہیں اور صحیح طور سے بولنے ہی پاتے ہیں میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں میں نے مختلف سیمینارز بھی اٹینڈ کیے لوگوں سے اور میٹنگز میں بھی حصہ لیا اردو کی اپنی روانی اردو کی اپنی خوبصورتی اردو کی اپنی موسیقیت خود ایسی ہے کہ اردو آگے بڑھے گی ہم اور آپ کوشش صرف یہ کریں کہ اردو میں بات کریں اور اس صورت سے بات کریں کہ اردو کی وہ روانی خائم رہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اردو ترقی کرے گی اور ہم آپ اس بات پر خود بھی خوش ہوں گے اور اس بات کی خود بھی کوشش کریں گے کہ وہ آگے بڑھے تعمیر و ترقی کی وجہ سے پورے ملک میں صرف یہی ہندوستان ہی نہیں ہے ہندوستان پاکستان امریکہ اور یورپ میں اردو کا جو پھیلاو ہے وہ آج دوسری تمام زبانوں سے زیادہ تیز ہے لہذا میں مبارک بات دیتا ہوں اردو والوں کو امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کے سیوینارز فنکشنز ہوتے رہیں گے اور اردو کی تعمیر و ترقی میں آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر کے اپنا اپنا جو ہماری طرف سے اردو کی تعمیر کے لیے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم کرتے رہیں گے شکریہ 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 مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب یقینی دور پہ آپ نے بہت وقت ہمیں دیا آپ کے آنے سے آپ کے ہاں بیٹھنے سے ہمیں جو ایک انرجی ملی ہے ہمیں جو ایک سملی ایک طرح سے ہم چارج ہو گئے ہیں جو یہ چارج آپ نے ہمیں کیا ہے انشاءاللہ وہ اردو کی خدمت کے لیے پورے ایک سال تک چلے گا پھر جب آپ آئیں گے ہمارے بیچ میں آپ کی جو حوصلہ آپ ہمیں حوصلہ دیں گے انشاءاللہ تعالی